موسیقی لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کے ساتھ یہ فارنگر ڈینڈ چیزمین ہے ایس آئی ایم اونی سٹریٹ ہے تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اسٹر جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا بانی رکھتا ہے خدا نیسیم سی جبا برکت نام میں آپ سب کو سلام اسی طرح میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ اسٹر جو ہے وہ محبت کا بیوان لے کر آتا ہے اور کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی تو اس لئے اپنا اکراتا بیٹا بکس دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کیسے لیتا ہے کیونکہ دنیا دنیا میں بہت تھا اور دنیا جو ہے دنیا کی قید میں تھی درہ درہ بیواریوں میں مشکلوں میں پریشانیوں میں تھی اور این وقت پر خدا نے دنیا سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس نے اپنے بہتے بیٹے کو اپنے پیارے بہتے بیٹے ہمارے خدا نے یہ سنسی کو دنیا میں دے جا تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پاسکے بس صاحب یہ نجات کیا ہے نجات یہ خدا کی بادشاہی میں شامل کرنے کا وسیلہ ہے کیونکہ نجات کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے اگل ہماری زندگی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے ہمیشہ کی نجات نہیں ہے تو ہم وہ خدا کی بادشاہی میں ناکل نہیں ہو سکتے اس کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے نجات کے بغیر خدا کی بادشاہی کو دیکھنا بھی بندہ ممكن ہے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لئے بھیجا تاکہ دنیا اس کے بسیلے سے کچھ آٹھ پائے ہمیشہ کسی بھی ایک شکل ہے یہ زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی ہمیں یہ ہے کہ زندگی جو بیٹے پر ایمان لگتا ہے وہ ہمیشہ کے زندگی میں شامل ہوتا ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا خضب رہتا ہے کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہمیں عصمات کے بادشاہی میں تارکھ رہتی ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی یہ جو ہم اس وقت اس دنیا میں جو سفر تہتر رہے ہیں ہم بزاک رہے ہیں اور یہاں پر دنیا میں رہنا جو ہے چند دنوں کا یہ زندگی ہے زندگی اصل میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی کلاش میں رہنا چاہیے یہ میشہ کی زندگی اور زندگی میں کیا اثر ہے میشہ کی زندگی وہ ہے جو خدا ہمیں دیکھے یہ زندگی جو ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر مساکر پڑھنا ہے یہ لوگ آتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے اور چند دنوں پر دکھ اور مسئلت پر حصہ رہتا ہے اور جو کوئی خدا پر ایمان رہتا ہے اور اس کے پیٹے یسوسی پر ایمان رہتا ہے اور اس کے حکموں پر امام کرتا ہے اور جس طرح خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے اور اس طرح بھی ہمیں یہ محبت سکھاتا ہے کہ کیونکہ خدا مند یسوسی جو ہے دنیا میں آئے انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے مکمل طور پر اپنے خدا ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کی صورت پر آئے انسان جیسا ہی جسم انہوں نے کیا دیا اور انہوں نے اپنی جان کو جو ہے اپنی جو ہے زندگی خدا پر خدا کے خموں پر چلائی اور خدا کے بتاہ ہوئے راستے اور جس طرح باپ نے خدا یسوسی کو فرمایا اسی طرح وہ ان کے بلان کر کے رہے ہیں اور خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو ہمارے نجات شاہری کو بھیجا اس لئے تاکہ دنیا کو اس کے بسیرے سے زندگی آتا ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے مرنا تو اس کے لئے ہے لیکن نوکی بات یہ ہے کہ ادامد یسوس المسیح مر کے زندہ ہو تو یہ ہی ہمارا اسٹر ہے کہ زندہ یسوس جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے تو وہ ہمیں جو آپ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں جب اس نے موت پر پتہ پا کے زندگی جو ہے وہ اس کو اپنایا ہے تو وہ ہمیں بھی وہ زندگی بات کرنا چاہتا ہے زندگی بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ دیکھیں موت اور قبر پر پتہ پا کے ہمارے یہ سمسی نے ایک نمونہ دیا ہے تاکہ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی میں شاہد ہیں جس طرح وہ اسمان پر زندہ ربھائے گئے ایک دن وہ آئیں گے اور وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کریں گے جہاں کلامی بتاتا ہے کہ جہاں نہ روحہ نہ فاطم نہ بھوک نہ پیاس نہ گرمی وہاں پر عبدی حیات کے چشمیں بہیں گے اور ان چشموں سے اقامت ہمیں موت پر پلائیں گے اور وہاں پر نمیشہ کی زندگی ہوگی اور اس چشموں سے ہم مصر پیئے گے اور زندگی کے ملے لیں گے اگر ہم اس زندگی میں داخل نہ ہو سکے اگر ہمارے جناب ندا جسم وہ ہماری زندگی میں اسی طرح رہے ہم نے ہمیشہ بدی کو اول درجہ دیا یا اربدا کی بدیوں میں پسے رہے تو ہم زندگی کو دیکھ میرے سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ صرف خطام نیسل سے ہمیں دے سکتے ہیں اور اس پر ایمان لانے سے ہے اور دیکھیں جیسے میں آپ کو ایک حوالہ نکالتے ہیں عزیزوں آپ میرے ساتھ اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں اور آپ میرے ساتھ آئیے یہ ہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ اب اس کی پہلی آیسے دیکھیں گے اور اس کو ہم پانچ ایر تک جائیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نے کوئی دیوست نام یہ حقیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کوئی یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم چانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تا خدا اس کے ساتھ نہ ہو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ایک فریسی ہے جس کا نام نیکو دیمس ہے اور نیکو دیمس جو ہے رات کے وقت کیونکہ دن کو وہ اپنے لوگوں سے یہودیوں سے فریسیوں سے ڈر کے مارے رات کے وقت یہ سمسی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تُو ایک استاد ہو کر دنیا میں آیا ہے تُو ایک استاد جو ہوتا ہے وہ دنیا کو روشنی رکھاتا ہے اور استاد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو راستہ بتاتا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جو موزنی تُو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا رہے سکتا ہے کیونکہ خدا ویسیوں سے جو ہے وہ مردوں کو سندہ کر دیکھتے تھے اندوں کو آکھیں دیتے تھے لنگڑوں کو چلا دیتے تھے اور یہاں تک کہ چار دن کے مردہ لازر کو اس نے ایک آواز دی اور وہ کفر سمیت بار آگئے یہاں پر نیکو دیمس کہہ رہا ہے کہ جو موزنی تُو دکھاتا ہے وہ انسان نہیں دکھا سکتا کیونکہ جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو جنہی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ویسیوں میں یہ پاور بھی کہ وہ زندگی بخش سکتا تھا جنہی اسی لئے اس نے مردوں کو زندہ کیا اور خود بھی وہ جو روح اس نے سومبی تھی اس کو حاصل کر کے اس لئے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں اس طرقہ پیغام دیا کہ ہم بھی اس زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے پیچھے چلیں تو یہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لئے بس صاحب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ جس طرح یسو نے سینے اسے کہا کہ یسو نے جواب میں اسے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سینے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی باشے کو دیکھ نہیں سکتا اب یسو نے اسے کہہ رہا ہے کہ جب تک نئے سینے سے کوئی پیدا نہ ہو یہ نئے سینے سے پیدا ہوں یہی تو ان سے سینے بھی کہا رہا کہ نئے سینے سے پیدا کیا نہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کوئی آدمی بھوڑا ہو ان کو دوبارہ کیا ماں کے پیٹ لے داتا ہوگا پھر نئے سینے سے پیدا ہوں مگر یسو نے سینے سے کہا جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کے باشے میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ سلیف کا پیغام حلاق ہونے والوں کے لزدیک تو بیوکو بھی ہے لیکن ہم نجات مانے والوں کے پاس جب تک ہم اس کی سلیف کے نیچے لی آجتے جب تک ہم اس کے لہو کو اپنی زدگی میں نہیں لے سکتے جس طرح خدا نے ہم سے محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا پر اچھ گیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے حلاق رحمل کے ہمیشہ کے زدگی میں تو سلیف کا قیرام یہ ہمیں سکھاتا ہے محبت کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے محبت کی اور خدا یہ سنس کی یہ محبت ہے تو وہ سلیف پر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حباب ان کو معاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں کتنی خوبصورت بات کی یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسیح میں شامل کر دیتا ہے اس کی سلیف میں شامل کر دیتا ہے اس کے لہو میں شامل کر دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے مستر کا پیغام زندگی کا پیغام ہے مستر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام مدیوں سے تمام ملہوں کو یسو کے لہو سے دلیں یسو کا لہو ہی ہمیں ہمیشہ کے زندگی میں شامل کر سکتا ہے اگر ہمیشہ کے زندگی نہیں ہے تو ہم نجات یافتہ نہیں ہے نجات یافتہ بنے گئی یسو کے لہو سے بننا ہوگا اور کیا ہی خون لکھا ہے کرام پاک میں مکاشوہ میں کہ جھتا تم اس برے کے لہو سے اپنے جامل دھو نہ لیں گے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر سکتا ہے آئے اگر میرے ساتھ ہم مکاشوہ کی کتاب میں ہم جائیں مکاشوہ میں لکھا ہے اور اگر ہم مکاشوہ کی کتاب میں جائیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اور بزرگوں میں سے ایک نے انہوں سے کہا کہ یہ سفید جامل پہنے ہوئے کون ہے اور کہاں سے آئے گے یعنی کہ جب ہم اس کے لہو سے دھول جائیں گے جامل سفید ہو جائیں گے اور ہم جو اماندار لوگ ہوں گے وہ خدا کے پاس اس کے لہو سے دھول کر ساتھ جامل پہن کر اس کی پرستش اس کی عبادت کرتے ہیں لکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوت تو وہی تو ہی جاملہ ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامل پرے کے خون سے دھو کر سفید کیا ہے یعنی کہ جتنے لوگ یہ سنسی کا لہو اپنے زندگی میں لے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ اپنے خداوت کو دے رہتے ہیں تو وہ مرے گے نہیں بلکہ ہمیشہ کے زندگی میں شامل ہو جائے گی یعنی وہ یسو کے حقیقی اس پر میں شامل ہو جائیں یعنی اس پر جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے ذرا اور اسی سب سے یہ خدا کے ترد کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دل اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو ترد پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر اتارے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس نہ کبھی ان کو دھوک ستائے گی نہ گھر بھی کیونکہ جو برہتت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بھرنی کرے گا اور انہیں آپ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سر آنکھوں پہنچ جائے گا خدا ان اپنے کلام کے وسیلہ سے سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو گھر کر دے میں یہ اس لئے یہ بات میں نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ جب تک ہم اس برے کے نبو کو جو خدا ان نے سلیف پر بھایا ہے کیونکہ برہ جو ہے وہ بہت ضروری تھا خدا یہ سمسی کو پیائے برہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ برہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو برہ جو ہوتا ہے اس کو جب زیوہ کیا جاتا ہے تو خدا خموش رہتا ہے وہ بھولتا تک نہیں ہے یہ سمسی بھی ہمارے کماہوں کی خاطر اس برے کی طرح خموش رہا تاکہ انسان جو ہے میشہ کے سیدگی میں شامل ہو سکتے ہیں اور میشہ کے سیدگی صرف آپ کے اور میرے یہ سمسی کے سیدہ سے ہے اور جب تک ہم میسٹر کو اپنی سیدگی میں نہیں لیتے جب تک ہم میسٹر کے پیغام کو صلیب کے پیغام کو اپنی سیدگی میں نہیں لیتے تب تک ہم میشہ کے سیدگی میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں اچھا یہ تو تھا میسٹر کا پیغام آپ کو آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ کی بھی خاصی نظر ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور جانتا سکتا ہے بلکہ میڈیا کا دور کہہ رہا ہے تو آج کے دور میں جو ہماری قسطن چینل جو ہے وہ جو اپنا برک کرنے آن کی دارے کے بارے کیا ہے میں یہ تک لانا چاہتا ہوں کہ جب ہاں کلیہ اس وقت میں میڈیا کے حالے سے مصیبی دور پرسے گئے جہاں جہاں بھی مصیبی دور پرسے گئے ہیں کئی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ کیونکہ ایسی جگھر ہوتے ہیں جہاں پر چرچ نہیں ہوتا جہاں پر صرف دو تین گھر ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر بس رہے ہوتے ہیں اور ویڈیا جو ہے آج کل وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ ہر گھر میں کیمبل ہے ہر گھر میں چینل جو ہے ازادی کے ساتھ دکھائے دیے جا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور میں یہ جب مانسا ہوں یہ ویڈیا جو ہے کلام کی خوشکبری یہ زندہ کلام کی خوشکبری پورے لوگوں تاکہ جو ہے یہ کلام کی خوشکبری پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کلام کو اس صلح سے بہتر پا رہے ہیں اور خاص طور پر میں آپ کو یہ خوشکبری دینا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک پار دینا چاہتا ہوں لوگ آپ نے جو چینل کھولا ہے یہ کرسچن ٹی وی کرسچن ٹی وی جو ہے یہ ایک خوبہ برکت نام ہے اور یہ آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ نام ہی ایک آپ نے بہت اچھا رکھا ہے کرسچن ٹی وی اور میرا ایمان ہے کہ اس کے حسینہ سے بہت سوئے تبدیل ہوگی اور وہ بھی نہیں ہوگی اور آگے بھی مزید ہوتا ہے مجھے بھی جب کوئی بھی نام کے تدق سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سچی ہم جب ٹی وی کو دیکھتے ہیں نا کرسچن ٹی وی تو ہمیں ایسا مسوش ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا اپنا ہی ٹی وی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں یہ چونکہ کرسچن ٹی وی ہے تو یہ ہر کرسچن کا ٹی وی ہے تو نام کی جو آپ نے بات کی ہے یہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو نام کا جناؤ ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے گھر گھر لوگ آج کل اپنے نام سے زیادہ کچھ کرتے ہیں کہ میرا نام جو ہے مشہور لیکن لوگ مجھے جانے کہ یہ نام سے زیادہ ٹی وی ہے اپنے میں آپ کو بہت اپنے پر دیتا ہوں کہ آپ نے کھرچن یعنی کے مسیح نام سے جو نام رکھا ہے اور اس نام میں سکتے ہیں اور میرا یہ بات ہے کہ آنے والے جنہوں میں آپ رہنے کی جو ہے میری یہ دعا ہے جیسے آپ اس نے میرود کر رہے ہیں جو جو جہد کر رہے ہیں اس چینل میں سکتے ہیں پھول دنیا باتیں آپ کی زبان مبارک ہو آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب پاسٹر صلیم نائن صاحب تو آج ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کے اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور مجھے حمید ہے کہ آپ نے ان کے کلام سے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میری بھی ان کے لیے دعا ہے کہ اداما ان کو اپنے جلال کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ جیسے ہم ٹی وی کے ذریعے سے کلام کو دنیا کی کونے کونے تک کلانے کی پوشش کرنے ہیں تو یہ اپنے گیتوں کے ذریعے سے اپنے کلام کے ذریعے سے ادا کے کلام کو ہر گھر میں بلچانے کا حسینہ بنے گی بہت شکریہ سمیزا باز آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کے لیے بہت شکریہ موسیقی لالا 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 بنے رہو تن بنے رہو تن یس rein اب بنے رہو اب بنے رہو موسیقی